یہ گاڑیوں کو بھی آپ کو ریویو کراتے ہیں کہ انہوں نے کتنی پیاری اور کتنی اچھی یہ سجاوٹ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہوم انٹیٹرنمنٹ ٹی وی میں ہوں مردعا سید عید ملاد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے عقید و اترام کے ساتھ منایا گیا آپ یہ ریکھ سکتے ہیں یہ میر پور ازاد کشمیر سے یہ بیلان کرتے ہیں ہر سال یہاں پہ یہ گاڑیاں لے کے آتے ہیں پہلے تو ان کے ایک گاڑی تھی ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم نو گاڑیاں سجاوٹ کر کے یہ جاتی ہیں کچھ اسلام آباد آتی ہیں کچھ بڑی امام گئی ہیں اس کے علاوہ آپ یہ گاڑیوں کو بھی آپ کو ریویو کراتے ہیں کہ انہوں نے کتنی پیاری اور کتنی اچھی یہ سجاوٹ کیا وہ ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے یہ ناتمی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری ایل ایڈی انہوں نے لگائی ہے اس کو باقی ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں جو بھی یہ کتنا اس میں ایکسپینس آتا اور کہاں کہاں سے یہ آتے ہیں اور یہ ٹوٹے کتنے لوگ ہیں اس میں اسلام علیکم وائیکم السلام سیر کیسے ہیں آپ خیریت سے اید مراد النبی مبارک ہو آپ مبارک ہے آپ کو بھی سب کو اہل مسلم کو مبارک سیر آپ کہاں سے آئے ہیں میر پرزلہ ہے ہمارا چکسواری شہر ہے اچھا چکسواری آپ ہر سال جہاں پہ آتے ہیں ہر سال آتے ہیں بارہ چودہ سال سے آ رہے ہیں پچھلی دفعہ تو آپ کی ایک گاڑی تھی ابھی ماشاءاللہ اضاف ہوگی آپ نے دو گاڑی ساتھ اور کر لی اس پار ہماری نو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہوئی ہیں نو گاڑیاں تو باقی کون کون سے زلے میں ہیں وہ بھی اسلامباد میں یہ تین ہم فیصل بزرد میں ہیں باقی تین بری مہم گئی ہوئی ہیں پھر سب گٹھے ہوں گے صدر تو اس کے بعد چورا شریف جانائی پیر صاحب نے بلوائے ہوئے ہیں بارہ مجھے محفل ہے وہاں نہیں کر رہی ہیں سر جو دیکھنے والے لوگ ہیں بعض کار لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے بارہ مبیل اول آپ نے اپنے کی دو احترام کے ساتھ یہ گاڑیاں بڑی آپ نے اسے جاوٹ کر لی کچھ لوگ اس پر کافی سوال اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کے بجائے اگر آپ کسی کے غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں اس طرح کھانا کھلا دیں اس حوالے سے دیکھنے والے لوگوں کیا میسے دیں میں یہی میسے دیتا ہوں کہ آپ ایسا کریں ہم شادیاں بھی کرواتے ہیں غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں ہمارے ملاد کے دنوں میں ہی غریب کس کو یاد آتے وہ درہ بتائے ہمیں آ کر کہ ملاد کے عوالے سے ان کو غریب یاد آتے باقی کاموں کے لیے کسی کو غریب یاد نہیں آتا یہ جو گاڑی کے آپ سے جاوٹ کرتے ہیں یہ کہاں سے کرواتے ہیں اس پر کتنا خرچاتے ہیں یہ ہماری ساری ٹیم ہے دس بارہ لوگ ہیں ہم جو خود گاڑیاں تیار کرتے ہیں پوری ٹیم اپنا اپنا ورگ کرتی ہے اپنی ہمارا الیکٹریشن موجود ہے جس کے ہاتھ میں آپ نے کیمرہ دیا وہ ہمارا الیکٹریشن ہے یہ شادیش لیاکچہ ہے یہ گاڑیوں پر لائٹنگ لگاتے ہیں یہ باقی کام کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم ہے چھوٹا چھوٹا کام جس جس کے ذمہیں آتا ہے وہ کرتا ہے سار دیکھنے میں لوں کیا اگر بات کریں آج دو بم بلاسٹ ہوئے ہیں کافی سارے لوگ شہید ہوگے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ ہم یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا درس دیا ہے ہر بندہ امن کے ساتھ رہے ہیں کسی کو تکلیف حضور پاک کی نصیت ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے مسلمان کو چاہیے کہ امن اور چانتی سے رہنے کی کرے وہ معاملہ یہ بم بلاسٹ یہ غیر مسلموں کا کام ہے مسلمان نہیں کر سا چیسر آپ مجھے ایک بات اوری بتائیے گا یہ جو ہر سال آپ گاڑی سے جاوٹ کر کے لے گیا تھے یہاں پہ تو یہ کیا آپ کے یہ خاندانی ورسی معلوم کو ملا ہے یا آپ سے سپارٹ کی ہے ہمارے دوستیں ہمارے پیر صاحب ہیں سید خاندان سے ہیں سب کا ایک ہی میشن ہے کہ ملاد کرنا ہے ورسے منی تیرہ چوتہ سے پہلے سٹیج بنایا کرتے تھے اپنے شہر میں اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نے گاڑیوں بنا کر شہر شہر گمیں ہم افضاباد جاتے ہیں لاورس داتا سرکار گئے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں تین دن سے ہماری یہ گاڑیوں گم رہی ہیں اور صرف لوگوں کو یہی میسیج دیتے ہیں کہ ملاد حضور کا کریں چاہے ایک لائٹ لگا کر کریں چاہے دس لائٹیں لگائیں حضور کی شان کے لئے نکلے آ رہے ہیں شکر لگے ساتھ شکریہ موسیقا شکریہ شکریہ موسیقا